اسلام علیکم بینگ فالتو کے بیوز حق کی حدمت میں عثمان حاضر حدمت ہے تو آج ہم جو ٹاپک لے کر رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو سیو فیول وائل ٹرائنگ یعنی کہ گھڑی چلاتے ہوئے فیول کی جو ایندن کی پچتہ وہ کیسے کرنی ہے اس کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ آپ گاڑی چلانے سے پہلے اپنے انجن کو گرم کریں اگر آپ کا انجن تھنڈا ہوگا تو آپ کا فیول زیادہ استعمال ہوگا دوسری چیز جو بہت امپارٹن ہے وہ ہے کہ آپ جو راش والے روڈ ہیں ادھر سفر مت کریں کیونکہ جب آپ راش میں پہج جاتے ہیں تو بار بار گیٹ چینج کرنے سے آپ کا جو انجن ہے وہ فیول زیادہ لیتا ہے تو آپ متبادل راستہ استعمال کریں تیسری جو چیز ہے وہ ہے گاری کی کرکی اور سانہ روف کو ہمیشہ بند رکھیں کچھ گاریوں میں سانہ روف نہیں ہوتا لیکن ونڈو کرکی تو ہر گاری میں ہوتی ہے تو موٹروے پر سفر کرنے کے دورانی یا کسی روڈ پر سفر کرنے کے دوران جب آپ ایک مناسب سپیٹ میں ہوتے ہیں تو گاری کی الائیمنٹ پراپر نہیں رہتی اس لیے کوشش کریں کہ ونڈو کو بندی رکھیں اور گاری کی چھت پر لگے ہوئے روف ریک جس میں آپ سمان وغیرہ لوٹ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک گاری کے اوپر ایک اور گاری رکھی ہوئی ہے تو کوشش کریں جب آپ وہ یوس نہیں کر رہے تو وہ اتار دیں کیونکہ وہ بہت ایزی ہے اس کو لگانا اتارنا تو یہ بھی آپ کی جو آپ کی گاری جو زیادہ فیول لے رہی ہے تو یہ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ اس کے اثر دیکھیں گے بلا ضرورت کا وزن بھی اپنی گاری میں مت رکھیں کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز گاری میں ٹھوستے جاتے ہیں اور یار جس چیز کے آپ کو چاہیے وہ رکھو جو آپ کو نہیں چاہیے وہ گاری میں مت رکھو اس لیے گاری کے اوورلوڈ کا وزن پڑے گا اور آپ کی گاری فیول زیادہ لے گی اور ایکسیلیٹر کو سموتھلی پریس کرو یار بلکل سموتھلی آرام سے پریس کرنے کا اس کو تو آپ کی جو آئیڈیل سپیڈ ہونی چاہیے وہ فیفٹی میل پر ہاور ہونے چاہیے یعنی فیفٹی میل تو اس کو ایکسیلیٹر کو زیادہ نیچے تک پوش بھی نہیں کرنے کا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں پہلے گرمیوں نیچے دبا دیتے ہیں سپیڈ زیادہ کرنے کے لیے ایسے بھی فیول زیادہ آپ کا یوز ہوتا ہے مینویل گاری میں بھی ایسا کرتے ہیں اور آٹومیٹک میں بھی سمٹم ایسا کرتے ہیں اور ایسی کو آف رکھیں ایسی جو ہے وہ آف رکھیں گے تو آپ کی گاری جو ہے وہ فیول کم لے گی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ پوسیبل سردیوں میں ہی ہو سکتا ہے ونٹر سیزن میں سمر سیزن میں تو مست ایسی کو یوز کریں گے آپ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری گاری فیول زیادہ لیتی ہے تو اپنی جو سپیڈ ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنی سپیڈ کو ایک ایوریس سپیڈ جو ہے وہ فیفٹی مائل پر ہاور آپ کے سپیڈ ہونے چاہیے جو روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو اس کو فیفٹی میلز ہی آپ نے سپیڈ کو کوشش کر رہے رکھیں اس کے اراؤنڈ اردگیرد ہو جائے نو برابلم لیکن یہ ایک ایڈیل سپیڈ ہونے چاہیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اوور سپیڈ نہیں کرنے کا گاری کو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے تو اپنے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سم ٹائم آپ کی گاری کی الائیمنٹ آپ کے ٹائر کے ائر پریشر لو ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی گاری زیادہ فیول لیتی ہے تو یہ بھی آپ نے چیک کرتے رہتے ہیں آپ نے انجن کو چیک کریں گاری کے انجن کو چیک کرنا ہے پروپر کے آپ کے انجن آئل کو چیک کرنا ہے یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے اپنے گاری میں افتی عمل درامت کریں گے تو آپ کی گاری فیول کام لے گی تو ملتے ہیں ایک اور اگری ویڈیو میں دوستو تب تک لیے اجازت دیدیو اور دیکھتے رہی گا بینگ فالتو اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے لائک کرنا بلکل نہیں مولے گا تو تب تک لیے اللہ حافظ اللہ حافظ